السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے تمیم داری کو جناتوں نے دعوت دی اسلام کی قصہ سنیے تمیم داری یا تاجر تھے کسی جگہ جا کر آرام کیا اور جناتوں سے کہا تم میری حفاظت کرنا اس زمانے میں جناتوں کو کہا جاتا تھا اب یہ چیزیں ختم ہو گئی تمیم داری کہتے ہیں میں سویا اور جناتوں نے میرا پاو پکڑنا شروع کیا میرے انگوٹھے ہلائے اور کہا تمیم تم مدینہ جا تو مدینہ جا مدینہ جا میں گھبرا گیا راہب کے پاس گیا راہب نے کہا ہا وہاں ایک اللہ کے نبی ہے تم وہاں کا سفر کرو چنانچہ میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا یہ شام میں تھے تمیم داری شام سے مدینہ منورہ تقریباً سات سو میل سات سو کلو میٹر نہیں سات سو میل آٹھ سو میل ہے ہمارا کئی مرتبہ اس علاقے میں سفر ہوا ہے اور مدینہ منورہ سے ہی گئے ہیں تمیم داری نے مدینہ منورہ آنے کا ارادہ کیا سوچا بڑے دربار میں جا رہا ہوں کچھ حدیعہ لے کر جاؤں چنانچہ بازار میں گئے دمشقہ کے اور وہاں جا کر لالچہ نے وغیرہ خریدی اور کچھ چیزیں چراغہ لیا اور یہ کئی مہینوں میں مدینہ منورہ پہنچے جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر ایک مسجد نبی میں ایک جگہ کونے میں بیٹھ گئے لمبا سفر کر کے آئے تھے بال لمبے ہو چکے تھے ناخل لمبے ہو چکے تھے بال میں غبار اٹا ہوا تھا اور لوگوں سے پوچھا یہاں اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں فرما یہاں ہے کہاں ہے یوں کہاں تم بیٹھے رہو وہ دروازے سے آئیں گے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تم امداری کہتے تھے چہرہ دیکھتی میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو گیا اب جو ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جنات نے میری تشکیل کی تھی میں شام سے آیا ہوں مسلمان ہونے آیا ہوں آپ نے فرمایا ہنی اللک بہت مبارک ہے تیرے لیے چنانچہ تم امداری مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اب وہ قدیلے لائے تھے وہ چراغہ جو لائے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے لائے تھے لیکن یہ دیکھا کہ مغرب کی نماز بھی اندھیرے میں ہو رہی ہے عشاء بھی اندھیرے میں ہو رہی ہے فجر بھی اندھیرے میں ہو رہی ہے تم امداری نے سوچا کہ صاحب میں جو ہے اس میں تیل دال کر مسجد نبی میں قدیلے لگا لوں یہ چراغہ کرنوں چنانچہ تم امداری نے چراغہ کیا دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے نکلے تو آپ نے کہا بھئی کس نہیں کیا تو کسی نے جواب دیا حضرت وہ جنات والے نے کیا یعنی تم امداری تم امداری گھبرا رہے تھے کہ کسی سے میں نے پوچھا نہیں کسی سے مشورہ نہیں کیا مولانا ہی عصب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بعض مرتبہ آدمی بغیر مشورہ کے کوئی کام کر لیتا ہے لیکن مخلص ہوتا ہے تو اللہ اس کے کام کو قبول کر لیتا ہے اور تم امداری کے قصہ بیان کرتے تھے کہ تم امداری نے کسی سے پوچھا نہیں اور وہ قندل لگا دی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے نماز پڑھائی آپ نے فرمایا نماز پڑھانے کے بعد این التمیم این التمیم تمیم کہاں ہے تمیم کہاں ہے چنانچہ تم امداری کہتے تھے میں گھبرایا گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میں نے حضور سے جاتی کہا کہ حضرت یہ کام میں نے کیا ہے مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا مگر میں نے آپ سے پوچھا نہیں اگر یہ خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر شر ہے تو میری طرف سے ہے مجھے اب ماف کر دیجئے آپ نے فرمایا لا 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 یا تمیم تمیم یہ بات نہیں ہے تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا اتنا بڑا رتوہ دیا حضور نے تمیم داری کو تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ پہلا چراغ ہے مسجد نبی کے اندر اسے مجلس میں نوفل ابن حارس بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا حضرت بنا تو نہ بنا تو ہماری بیٹیاں آپ یہ کی بیٹیاں ہیں میری بیٹیاں ام مغیرہ یہ بیوہ ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو تمیم کے ساتھ نکاح کر دیں آپ نے فرمایا بہت اچھا چنانچہ ام مغیرہ یہ نوفل ابن حارس کی بیٹی تھی اس کے ساتھ تمیم داری جو نو مسلم تھے ان کے ساتھ نکاح ہو گیا یہ مختصر میں نے بیان کیا ہے تفصیل میری کتاب بکھر موتی میں دیکھ لی جائے اللہ تعالی ہم ست کو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق دے تفصیل میری کتاب بیٹی تھی